اسلام علیکم ویورز میرا اردو ٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویورز آج جو ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں جو استعمال ہونے والے مختلف الیکٹرک آئیٹمز ہیں یا ہوم اپلائنسز ہیں ان کے مہانہ کتنے یونٹ جو ہیں وہ خرش ہوتے ہیں اور آپ کس طرح ان یونٹس کو کلکولیٹ کر کے اپنا بجلی کا بل جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کس طرح اپنے پیسے بچا سکتے ہیں جنہی کے بل کو کم کر سکتے ہیں تو دوستو یہ انٹرسٹنگ ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو کائنٹلی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیوز بھی ملتی رہیں تو ویورز ہمارے گھر میں استعمال ہونے والے جو ہوم اپلائنسز ہیں جیسا کہ فین، اے سی، سیورز، مایکرو بے بوبن اس طرح وغیرہ تو یہ مختلف وارڈز کے ہوتے ہیں اور یہ مختلف الیکٹرک یونٹز بھی کنزیوم کرتے ہیں ہمارے لئے یہ جانا بہت ضروری ہے کہ کون سا آئیٹم کتنی بجلی خرج کرتا ہے تاکہ ہم اس حساب سے بجلی خرج کریں سیونگ کریں بجلی کی بھی اور پیسوں کی بھی جو الیکٹرک آئیٹمز خاص طور پر بہت زیادہ گھروں میں استعمال کی جاتے ہیں ان کے مہانے یونٹز ہم نکالیں گے اور دیکھیں گے کہ منتھلی کتنی بجلی ہماری یوز ہو رہی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو الیکٹرک میٹرز ہمارے گھروں میں آج کل لگے میں وہ دو درہ کے ہوتے ہیں ایک تو مینویل میٹر ہوتا ہے جس میں ایک ڈسک ہوتی ہے جو گھوم رہی ہوتی ہے اور دوسرا ڈیجیٹل میٹر ہوتا ہے جس میں نمبرنگ ہوتی ہے ان میٹرز کے اندر ایک ریڈ کلر کی لائٹ ہوتی ہے جو بلنک کر رہی ہوتی ہے اور جب یہ ریڈ لائٹ زیادہ تیزی سے بلنک کرتی ہے تو اٹس میل کے آپ کے گھر میں جو چیزیں ہیں الیکٹرک آئٹمز ہیں وہ زیادہ اوپن ہوئے ہیں کھلے ہوئے ہیں اور بجلی آپ کی خرچ ہو رہی ہے تو اور تیزی سے اگر وہ بلنک ہو رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی بجلی بھی زیادہ خرچ ہو رہی ہے اس میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ جب یہ لائٹ بتیس سو دفعہ یعنی تین ہزار دو سو دفعہ بلنک کرتی ہے تو ایک بجلی کا یونٹ جو ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے اور یہ چیز میٹر کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے جبکہ ڈسک والے جو انالاؤگ میٹر ہوتے ہیں ان میں یہ ڈسک جو ہے جب چھے سو دفعہ گھومتی ہے تو ایک یونٹ خرچ ہو جاتا ہے اب ہم کچھ الیکٹرک آئٹمز کے یونٹ نکالیں گے اور مہینے کا ایک ایسٹی میٹڈ حساب نکالیں گے تو ایک یونٹ نکالنے کے لئے جو فارمولا ہے وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں یونٹ جو ہے وہ ایک کلو وارٹ آور کے برابر ہوتا ہے یعنی بیسکلی ہمیں کلو وارٹ آورز نکالنے ہیں اب سب سے پہلے مثال لے لیتے ہیں استری کی استری جو ہے وہ ایک ہزار وارٹ کی ہوتی ہے اچھا یہ بھی میں آپ سے لسٹ ایک شیئر کر دیتا ہوں کہ جو بھی الیکٹرک ہوم اپلائنسز ہیں وہ کتنے وارٹ کے ہوتے ہیں یہ لیٹس بھی آپ کے سامنے یہ دیکھیں شیئر کر رہا ہوں جیسے کہ فریج چھو چھو وارٹ کا ہوتا ہے اپنے زے زیادہ بھی ہو سکتا بھی میں ایک ایوریج بتائ رہا ہوں یہ تین سو وارٹanych مشہارみ six آج ہوتا ہے اس کو کی دلائے موسیسٹ اڈباز اپ سپسichts اپلائنسز سو وٹ کی ہوتی ہے مایکرو ویب اوون جو ہے چھے سو سے بارہ سو وٹ تک ہوتا ہے اس طرح ایلیڈی ٹی وی جو ہے آپ کا بتیس انچ والا وہ بیس سے ساٹھ وٹ بجلی کنزیوم کرتا ہے اس کے علاوہ ایلیڈی بل بھی ہے وہ بھی بارہ وٹ تک ہوتا ہے تو ان میں سے ہم کچھ آئیٹمز کے ابھی نکالیں گے یونٹس تو سب سے پہلے ہم اس تری کی بات کرتے ہیں اس تری جو ہے وہ ہزار وٹ کی ہے اور کلو کا مطلب ہوتا ہے ایک ہزار تو ہم ایک ہزار وٹ کو ڈیوائٹ کریں گے ایک ہزار سے تو ہمارا پاس آنسر آئے گا ون کلو وٹ تو اب ہم ایک دن کا پہلے حساب نکالتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی بجلی یوز ہوتی ہے آئرن سے تو فار ایزامپل آپ سمجھیں کہ آپ ایک دن میں آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ کھولتے ہیں اپنی اس تری کو تو یہ جو ہم نے ایک کلو وٹ نکالا ہے اس کو ہم ملٹپلائے کریں گے آدھے گھنٹے سے یعنی 0.5 سے 0.5 سے ہم نے اس کو ملٹپلائے کیا تو ہمارا پر آنسر بھی آیا 0.5 یعنی آدھا یونٹ خرج ہوتا ہے آدھے گھنٹے اس تری استعمال کرنے سے اب ہم اس کو حساب لگا لیتے ہیں کہ فار ایزامپل پورے مہینے میں ہم دس دن چلاتے ہیں اس تری جس کو ہم ملٹپلائے کریں گے 0.5 کو 10 سے تو ہمارے پاس 5 یونٹ نکلیں گے کہ 5 یونٹ جو بجلی ہے وہ کنزیم ہوگی ایک مہینے میں اس تری کے ذریعے اب نکالتے ہیں یونٹس فریج یا ریفریجیریٹر کے تو جو ایک نارمل ریفریجیریٹر ہے وہ تقریباً تین سو وارٹ کا ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو چار سو وارٹ بھی بتایا لیکن ہم تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں کیونکہ مختلف موڈلز کے فریج ہوتے ہیں تو ہم ایک ریشو لے لیتے ہیں تین سو وارٹ کا تو تین سو وارٹ کو ہم ڈیوائٹ کر دیں گے ایک ہزار سے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 0.3 کلو وارٹ 0.3 کلو وارٹ کو ہم ملٹپلائے کریں گے 20 گھنٹوں سے یعنی ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمارا جو فریج ہے وہ ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے چلتا ہے تو 20 گھنٹے اگر چلتا ہے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 6 یونٹ اور یہ ہمارے پاس ایک دن کا حساب آ گیا اب ہم اس کو تیس دن کے ساتھ ضرب کر دیتے ہیں سکس ملٹپلائے بائی تھرٹی تو ایک مہینے کے جی یونٹس نکلتے ہیں وہ ایک سو اسی یونٹ نکلتے ہیں اسی طرح ہم اگر سیلنگ فین کی بات کریں تو ایک جو پنکہ ہوتا ہے وہ اسی وارٹ کا ہوتا ہے تو اسی کو ڈیوائٹ کر دیں گے ایک ہزار سے جو کہ یونٹ نکالنے کا فارمولا ہے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا 0.08 کلو وارٹ تو یہ ایک پنکہ کا کلو وارٹ نکلا ہے اب ایک پنکہ تو نہیں ہوتا گھر میں تقریباً دو سے تین پنکے ضرور ہوتے ہیں تو ہم تین پنکوں کا حساب نکال لیتے ہیں تو 0.08 کو ضرب دے دیں گے تین سے تو ہمارے پاس تین پنکوں کے یونٹ نکلیں گے وہ 0.24 نکلیں گے چوبیس گھنٹے میں سے آپ تو اٹھارہ گھنٹے پنکہ چلاتے ہیں تو تین پنکے آپ کے اٹھارہ گھنٹے چل رہے ہیں تو ہمارے پاس جواب آئے گا 4.32 یونٹس اور ان 4.32 کو ہم ضرب دیتے ہیں تیس دن سے تو ہمارے پاس ایک مہینے کے یونٹ نکلیں گے سیلنگ فین کے وہ ہوں گے 129 یعنی 129 یونٹس اسی طرح آپ بات کرتے ہیں اے سی کی اے سی جو ہیں مختلف ٹنز کے ہوتے ہیں اور اس کے ساپس کی وارٹیجز ہوتی ہیں جو ایک ٹن کا ایسی ہے وہ تقریباً 1200 سے 1600 وارٹ کا ہوتا ہے اور ڈھیر ٹن کا جو ایسی ہے وہ 1800 سے 2500 وارٹ تک کا ہوتا ہے تو ہم ڈھیر ٹن ایسی کا ایک سمپل حساب نکال رہے ہیں پور ایکزامپل ہمارا ایسی بائیس سو وارٹ کا ہے ڈھیر ٹن کا تو بائیس سو کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ایک ہزار سے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 2.2 کلو وارٹ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ایسی کتنا چلتا ہے کتنے گھنٹے تک ہم اسے چلاتے ہیں تو فور ایزامپل ہم ایک دن میں 6 گھنٹے اگر ایسی چلا رہے ہیں تو 2.2 کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 6 سے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 13.2 یونٹس یہ ایک دن کا ہے اب ہم 30 دن کا حساب نکال لیتے ہیں روزانہ کر ہمارا ایسی چلتا ہے 6 گھنٹے تو 13.2 ملٹیپلائے بائی 30 تو ہمارے پاس آنسر آتا ہے 396 یونٹس پر منت اسی طرح اب ہم نکالتے ہیں water motor کے یعنی پانی کی جو موٹر ہے اس کے نکالتے ہیں یونٹس تو ایک جو پانی کی normal موٹر ہوتی ہے وہ 1300 وٹ کی ہوتی ہے 1300 divided by 1000 تو آنسر آئے گا ہمارے پاس 1.3 گلو بار اب یہ پانی کی جو موٹر ہے سہر ہے کہ 24 گھنٹے تو نہیں چلتی ایک دن میں آپ 20-25 منٹی چلاتے ہیں تو ہم assume کرتے ہیں کہ ہم 15 منٹ کے لئے روزانہ motor چلاتے ہیں تو 1.3 کلو وارٹ کو ہم ملٹیپلائے کریں گے 15 منٹ سے اور ذائر ہے کہ ہم منٹ کا تو اس آپ نہیں نکال رہے ہیں ہم پر آبڑ نکال رہے ہیں تو اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے 60 منٹ سے یعنی کہ 1 گھنٹے سے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 0.325 یونٹس ایک دن کا اور اسی کو ہم ضرب دے دیں گے 30 دن سے تو ہمارے پاس جواب آئے گا 9.75 یونٹس ایک اور چیز کا نکال لیتے ہیں microwave oven یہ بھی بہت ایک بجلی کا item ہے اور بہت زیادہ بجلی کنزیوم کرتا ہے تو microwave ہزار وارٹ کے بھی ہوتے ہیں کچھ پندرہ سو وارٹ کے بھی ہوتے ہیں اور وارٹ کی تفصیل جو ہے وہ آپ کے اس الیکٹر یونٹ کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے آپ بیک سائٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں microwave oven کے اوپر سٹکر لگا بہت ہے اس پر وارٹ لکھے ہوتے تو ہم assume کر رہے ہیں 1200 وارٹ تو 1200 وارٹ divided by 1000 تو ہمارے پاس آنسر آئے گا 1.2 kilo وارٹ اور ہم گھنٹے کا حساب نکالتے ہیں فر اگر ایک دن میں 10 منٹ تک microwave oven چلاتے ہیں تو 1.2 multiply by 10 minutes and divided by 60 تو ہمارے پاس آنسر 0.2 units اب ہم اگر یہ 10 منٹ تک کے لئے microwave oven چلاتے ہیں اور مان لیجئے کہ ایک مہینے میں 20 دن ہم اس سے چلاتے ہیں تو 20 multiply by 0.2 تو ہمارے پاس جباب آئے گا 4 unit تو دوستو یہ ایک میں نے حساب نکالا ہے کہ منتھلی کنزمشن کیا units خرج کرتے ہیں تو اسی طرح جو دوسرے home appliances ہیں ان کے بھی آپ units نکال سکتے ہیں جیسا کہ saver کا نکال سکتے ہیں یا LED TV جو ہے اس کا نکال سکتے ہیں LED bulb کا نکال سکتے ہیں واشنگ ماشین کے نکال سکتے ہیں تو اگر آپ کو وارٹ پتا ہیں تو ہے اور جو per unit rate ہے بجلی company کی طرف سے اس سے multiply کر دیتا ہے اور اس ساتھ میں ٹیکس شامل ہو جاتے ہیں sales ٹیکس ہوتا ہے فیڈرل ٹیکس ہوتا ہے فیول adjustment چارجز بھی ہوتے ہیں تو مختلف چیزیں اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کا final bill بن جاتا ہے جو آپ کو بھیج جاتا ہے آپ کی knowledge کے لئے بتاتا چلتا ہوں کہ कی electric جو ہے کراچی electric اس کا per unit rate چل رہا ہے دو سے تین دن پہلے کا یہ میں آپ بتا رہا ہوں تو تقریبا 15 روپے ہو گیا ہے جب کہ یہ پہلے 12 سے 14 روپے تک تھا یہ 15 روپے اور 71 پیسے کا ہو گیا ہے اور اس میں بھی حساب ہوتا ہے کہ 200 سے 300 unit جو ہے تو دوستو اگر ویڈیو آپ کو informative لگی ہو تو like کیجئے شیئر کیجئے گا تینکس ور واشنگ میرا اوڈو ٹیوب چینل تیک کیر اللہ حافظ